بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ایزی اور سپر یمی ریسیپی لے کے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں سموکی سی کباب بریانی سی کباب کی ریسیپی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور میں اس کا لنک پی ڈسکریپیون باکس میں دے دوں گی اور اب آپ اس ریسیپی کو بہت غور سے سمجھیں اور اس میں جو چیزیں میں لے رہی ہوں ان کو اچھے سے نوٹ کر لیں سب سے پہلے پین میں میں آئیل ایڈ کروں گی آئیل جو ہے وہ میں اس میں ٹوکاپ ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے سب سے پہلے کباب رائے کرنے اور پھر ایکسٹر آئیل جو ہے وہ میں نکال لوں گی اب میں اس میں کباب شامل کروں گی پین کو پہلے آپ نے ہیٹ کر لینا ہے آئیل کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس کا فلم جو ہے وہ میڈیم کر دینا ہے برنہ کباب جل جائیں گے کباب کو بہت اوورکک نہیں کرنا ہے جس آپ نے ان کو اس طرح فرائے کرنا ہے کہ جب آپ اس میں ڈالیں بریانی میں تو وہ ٹوٹے نہیں یہ بھی اس طرح ان کے کلر چینج ہوا ہے لیکن یہ اندر سے ابھی کچھے ہیں ہمیں کباب نکال لوں گی میں نے کباب یہ جو میں نے لیا ہے اس کے لیے جو کباب بنایا ہے چکن میں نے لیا تھا میں نے ہاف کےچی چکن لیا تھا آپ جتنا مرسی بھی ایٹ کر ستے ہیں آپ بھی مرسی ہے اب میں نے تین میڈیم سائز کے پیاس چوپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو میں لائٹ گولڈن کر دوں گی بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے یہ بہت ایزی ریسی پی ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں لگتی ہیں آپ کے پاس جو چیزیں گھر میں ہوتی ہیں یہ انہی سے تیار ہو جاتی ہے اب میں اس میں ٹوپ ٹیبل سپون ادھرک لسن کے پیسٹ کر دوں گی آپ اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ کر دیں اور اب میں اسے فرائے کر لوں گی اب میں نے اس میں گرہ مسالہ اٹ کیا ہے جس میں زیرہ ہے، لونگیں ہیں، کالی مرش ہے اور بلیک الائچی ہے اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی اس پر پانی اٹ کر دوں گی تاکہ مسالہ جلنے نہیں پائے اپنے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ مت پیک آئی ہے یہ پانی جو آپ کو گرین لگ رہے ہے یہ میں نے ادھرک لسن کا جو تھا باولوسی میں میں نے اس کو پانی دالا تھا تو اس لئے اس کا کلر چینج لگ رہے ہے اب میں نے اس میں تین میڈیم سائز کے ٹیبل سپون اٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو پکا لوں گی اس میں اچھے سکوک ہو جائیں گے سپائسے اٹ کروں گی اس میں دو ٹی سپون میں نے چلی فلیکس اٹ کی ہیں ٹو ٹی سپون جو چیزیں میں اٹ کر رہی ہوں آپ کو اس کی کونٹٹی سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہوں اس لئے آپ اس کو اکور سے نوٹ کیجئے اب میں نے اس میں ٹو ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر کے اٹ کر دیا ہے یعنی کہ دھنیا پاوڈر اب میں اس کو مکس کر لوں گی میں نے ایک ٹی سپون اس میں گھر مسالہ اٹ کیا ہے میں اس کو گھر کے مسالے سے ہی بناوں گی اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہلتی پاوڈر اٹ کیا ہے تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی اور فلیم کو اپنے میڈیم ہی رکھنا ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے کباب آپ کے پاس گھر میں بنے ہو یا آپ اسی وقت بنا لیں تو یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی بن جاتی ہے اب تین چمچ میں اس میں نمکیں اٹ کروں گی اور اس کو پانچ ویڈر تک میٹیم فلیم پر میں نے فرائی کیا ہے اب میں نے اس میں کباب اٹ کر دی ہے اور ان کو میں اس کے مسالے کے ساتھ کر لوں گی اور دوسری طرف میں نے چاول بھی بوائل کرنے رکھتی ہیں جن کو میں نے نمک اور کچھ بادیاں کے پھول کے ساتھ ملا کے میں نے ان کو پوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں نے اس میں کچھ گرنچلی اٹ کی ہیں آپ اپنے حساب سے اٹ کریں میں نے اس میں تقریباً 6 سے 8 گرنچلی اٹ کی تھی اگر آپ کے پاس بہت چھوٹی ہیں تو آپ زیادہ کر لیں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں چکن مسالہ اٹ کیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ کر لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس بریانی مسالہ رکھا ہو کڑائی مسالہ رکھا ہو تو آپ اٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ چھوٹ رہنے دیں آپ تھوڑا سا دوسرے والا سپائس جو ہے اس کو بڑھا لیں اب میں لٹ لگا دوں گی اور اس کو پانچ وٹ تک بکا لوں گی یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور گھر کے مسالوں سے ریڈی ہو جاتی ہے دیکھنے میں شاید آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن بہت ایسی ہے آپ کے پاس بونلیس ٹکن ہو آپ اس کے کباب بنائیں کباب کی ریسیپی میں دے چکی ہوں میں اس کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ لی جائے گا اور اس کا جسٹ آپ اس ریسیپی سے بنائیں آپ کو بہت وہ نہیں ہے آپ کے پاس بریانی مسالہ ہو ہر مسالہ آپ کے پاس ہو تو آپ بریانی بنا سکتے ہیں آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں سکتے ہیں بہت مزہ ہے آپ بہت انجوائے کریں گے اس کے لئے میری ویڈیو کو فول وچ کریں اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پرائس کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو میری آنے والی سب ویڈیو ملتی رہیں اور مجھے انسٹرکرم پہ بھی آپ فالو کریں اور آپ کا کوئی بھی قویسٹن ہو آپ مجھے وہاں پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے وہاں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بھی بناوں گی دوسری تک میرے چاول جو ہیں وہ وائل ہو رہے ہیں چاول کا بس میں نے ون کے چی چاول لیا ہے اور اسے میں نے پانی نمک اور جو ہے گرم اسالے جو ہوتے ہیں وہ ملا کے میں وائل کر لیا ہے چاول کو آپ نے فلی کوک نہیں کرنا سیونٹی پرسنٹ آپ نے اسے کوک کرنا ہے سا 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 سفائی بھی ضروری ہے تو اس لئے ہم سفائی بھی کر رہے ہیں میں نے کباب کو ہٹا لیا ہے اور اس پر میں دیکچہ رکھ دوں گی جس میں میں اس کو دم لگاؤں گی دھنیا اور کودینہ میں نے دھنیا اور کودینہ میں نے لیا ہے اسے میں اینڈ میں گارنش کروں گی اسے اور ایک طرف میں نے اسے سموکی بریانی کا ہے تو ایک طرف میں اسے کوئلے کا دم بھی دوں گی کوئلہ میں نے جلنے کے لیے دوسرے چولے پر رکھ دیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں میں نے اس کے چاول والے جس میں میں نے دم دینا اسی میں نے چاول بوائل کیا تھے وہ تو میں نے سٹرینر میں نکال لیا ہے اور اس میں میں نے کوئی بھی آئیل ایڈ نہیں کیا ہے جس یہ ویسے ہی ہیں تو اس پر بھی یہ بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے ہمیں ساری گریوی اس میں میں نے شامیل کرتی ہے اس دیکچے میں اور اب میں اس کے اوپر چاول رکھ دوں گی اور یہ میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں اس میں پول اس میں میں زرتہ رنگ جو ہے وہ ڈال دوں گی میں پانی میں مکس کر کے نہیں ڈالتی ہوں میں ویسے ہی ڈالتی ہوں اس سے بھی اس کا بہت اچھا کلر آتا ہے آپ چاہیں تو آپ پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو دس منٹ کے لیے دم لگا دوں گی اس سب گرین مسالہ ڈال کر کے میں نے گرین چلی شامل کرتی تھی اگر آپ زیادہ سپائس کھاتے ہیں تو آپ اس موقع پر اس کو اور اس میں گرین چلی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر میں میں ایٹ کر چکی تھی تو میں نے اور نہیں کیا ہے اب میں اسے دس منٹ کے لیے دم لگا دوں گی یہ میرا دم لگ چکا ہے دس منٹ کے لیے اب میں اسے اس کے اندر ایک سپون رکھوں گی آپ کوئی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں سٹیل کی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے یہ رکھ دیا اور اب میں نے اس میں جلتا ہوا کوئلر رکھا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی اور اسے دم لگا دوں گی اگر آپ اس موقع پر اس میں پیاز بھی تھوڑا سا بہت اچھا خلیور آتا ہے میرے چاوز ریڈی ہو گئے ہیں میں نے یہ سرونگ کیلئے نکال لیا ہے میں نے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دماؤں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ